اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اور اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم جو کورس کور کر رہے ہیں اس کا نام ہے اٹیفیشل انٹیلیزم یہ ہمارا ویک نمبر ٹو اور لیب نمبر ٹو کی کلاس ہے پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ ٹاپکس پڑھے تھے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پروگرام کیسے لکھیں گے لسپ کے اندر ایٹم کو کیسے ایویلویٹ کریں گے اریتیمیتک جو فنکشنز ہیں سیمپل ہم نے اس کو لکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی سیمبلز کو انیشلائز کیسے کریں گے اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لسٹ کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کورٹیشن فنکشن کو بھی یوز کیا تھا سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اسی لیکچرز میں جو ہم نے اریتیمیتک فنکشنز یوز کیا تھے یا آپریٹر جسے ہم لوگ بولتے ہیں اس پہ مزید ایگزیمپلز کریں گے لسٹ کے اوپر ہم کچھ مزید ایگزیمپلز کریں گے اور سیمبل کو انیشلائز کریں گے لیکن جو ایگزیمپلز ہیں وہ میں کچھ یہاں پہ لکھ چکا ہوں جو میتیمیتکل جو ایکسپریشن ہے ہم اس کو کیسے کنورٹ کریں گے اس ایکسپریشن کے اندر مطلب اس اس ایکسپریشنز کو لسپ میں جسے ہم لوگ اس ایکسپریشن بولتے ہیں کیسے لکھیں گے تو سٹوڈنٹس آئیے اوپن کرتے ہیں اپنا کامن لسپ جو پہلے سے میں اوپن کر چکا ہوں تو اتر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ ایگزیمپل تھا کہ 2 پلس 3 مائنس 4 اس کو ایکسپریشن میں کیسے لکھیں گے تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم لوگ پریفیکس کریں گے جتنے بھی ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے جو میتیمیتکس میں یوز ہوتے ہیں بیڈ ماس کہ پہلے ہم نے کونس اپریٹر کس طرح لکھنا ہے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں ہم اس کو ایکسپریشن میں لکھ رہے ہیں پہلے ہم نے پلس اپریٹر لکھا پھر ٹویلو لکھا اور پھر ہم نے دوبارہ سے لسٹ سٹارٹ کیا پیرانتیس سٹارٹ کیے میں نے مائنس پہلے لکھا پھر تین این فور تھری اینڈ فور کو لکھ دیا پھر آپ کے پیرانتیس اس کو بند کر دیا ہم ایسے اس کو لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو پہلے ہمارے پاس آ جائے گا پلس پھر ہمارے پاس پور آ جائے گا پھر ہمارے پاس ایکارڈنگ ٹویلو پیرانتیس پہلے پیرانتیس آئیں گے پھر ملٹیپلائے تری اینڈ ٹو پیرانتیس سٹر کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس کا جو سکوئر ہے وہ کیسے فائنڈ کرنا ہے یہ پورا لسٹ آویریبل ہے لیکن اس لسٹ کے اندر ہمارے پاس مائنس کا سائن ہے تو پہلے ہم اس کو مائنس کو لکھیں گے پریفیکس کریں گے پورٹین اینڈ ٹن اور سکوئر ہے تو سکوئر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایکس سکوئر ہے تو ایکس ملٹیپلائے بے ایکس کرتے ہیں تو سمجھ لیں ہمارے پاس ایکس ہے تو ہم دو دفعہ اس کو لکھیں گے تو ہم جو ملٹیپلائے ہے وہ سٹارٹ میں لکھ دیتے ہیں اور پیرانتیس سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر فنکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ایکس پریشن کو ہمیشہ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم پیرانتیس سے کرتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اس کو لکھتے ہیں اس ایکس پریشن کے اندر آخر میں ڈیوائیڈ کو کیسے لکھیں گے تو پہلے ہم اگین پیرانتیس سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جو آپریٹر ہے ڈیوائیڈ کا وہ یوز کریں گے پھر ٹین این فائل تو سٹوڈنٹ ایسے ہم لوگ میتیمیتیکل ایکسپریشن کو ایسے ایکسپریشن میں کنورٹ کریں گے لیکن وہ آپ نے فارمولہ یاد رکھنا ہے تو میتیمیتیکس والے یوز کرتے ہیں آپریٹر کی ترقیب ہے کیسے اس کو لکھتے ہیں تو وہ ہم نے ابھی دیکھا بیڈ ماس کے ثرو ہم نے یہ سارا کیا اسی ایسے ایکسپریشن کو ہم لوگ لکھتے ہیں آپ کے انٹرپیٹر کے اوپر جیسے کہ میں پہلے سے لکھ چکا ہوں پلس ٹویلو مائنس ٹری این فور پیرانتیس بند کیے اور اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آیا ہم نے اگر کسی کا سکوئر فائنڈ کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھا مائنس پور این لیٹس سے ٹو اس کا سکوئر فائنڈ کریں تو کیسے کریں گے اگین دوبارہ سے ریکھیں گے مائنس پور این ٹو اب یہ دونوں تو آگئے ہیں لیکن یہ ملٹیپلائی ہوں گے آپس میں تو ہم سٹارٹ میں پیرانتیس سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپلائی لگا دیتے ہیں اور آخر میں اس کو بند کر دیتے ہیں جیسے ایکس سکوئر ہوتا ہے تو یہ ایکس انٹو ایکس اور جو ملٹیپلائی ہے وہ ہم نے پہلے لگ دیا تو اب جیسے ہی انٹر کریں سٹوڈنٹس جیسے ہی میں نے انٹر پریس کیا ہمارے پاس ایک ایرر آ گیا ایرر کیا ہے کہ وہ اللیگل کار مائنس پور مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے سائنٹیکس کے اندر ایک بیسک غلطی کی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی فنکشن یوز کرو اس کے بعد فنکشن کے بعد آپ لوگوں نے سپیس یوز کرنا ہے بلکہ جتنے بھی ارگومنٹس ہوں گے اس کو سپیرٹ کرنے کے لیے آپ نے سپیس یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر یوز نہیں کیا اس وئے سے وہ ایرر آ گیا اس کو دوبارہ لکھتے ہیں سپیس ان سپیس اب ہم نے ہر ارگومنٹ کے اندر سپیس کریٹ کیا اس کو سپیرٹ کیا اب انٹر پریس کرتے ہیں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ گیا اس طرح سپیس اگر ہم نے 2 کا سکوئر فائنڈ کرنا ہے تو 2 ریز سو پار 2 جو وہ کیسے لکھیں گے تو ہم سمپلی لکھتے ہیں ملٹیپلائے 2 انٹر کرتے ہیں اسی طرح ایک اور اپریٹر ہمارے پاس ہے اسے ہم لوگ ڈیویزن کہتے ہیں 10 ڈیوائیڈڈ بائی اگر ہم لوگ ڈیوائیڈ کا پہلے لکھ دیں 10 ڈیوائیڈ بائی 5 ہمارے پاس ڈیوائیڈ آنا چاہیے 2 کا اسی طرح اگر ہم لوگ ڈیوائیڈ لکھ دیں 11 بائی 2 تو آپ ڈیوائیڈ میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ ڈیوائیڈ اسی طرح وہ سیم بیج رہا ہے 11 ڈیوائیڈ بائی 2 اب سٹوڈنٹ کیونکہ یہاں پر ڈیوائیڈ بائی 2 ہے تو ہمارے پاس 5.5 آنا چاہیے جو اس نے نہیں دیا تو کیا کیا کریں گے تاکہ ہمارے پاس وہ اگزیکٹ ریزلٹ دے دے سٹوڈنٹ آپ نے ہمیشہ ڈیوائیڈ جو ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ آپ نے 0.0 لکھ دینا ہے جیسے ہم 0.0 لکھیں گے مطلب ڈیسیمل پوائنٹ کو شو کریں گے انٹر پریس کریں گے وہ ہمیں اگزیکٹ جو ریزلٹ ہے وہ دے گا دوسری اگزیمپل سالف پھر اس کے اوپر 13 ڈیوائیڈ 13 بائی 5 0 لکھیں کے ساتھ میں ہمارے پاس وہ اگزیکٹ ریزل دے رہا ہے تو سٹوڈنٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ایوریج یا اس طرح کر کے کوئی ایک ایس ایکسپریشن کسی ویرییبل ایکس میں ویلیو سٹوڈ کرنی ہے ایک لسٹ جس میں کوئی فنکشن آویلیبل ہو تو یہ ساری ویلیو جو ہے وہ ایکس کے اندر آسائن ہو جائے گی لیکن کیونکہ ہم نے کوٹیشن فنکشن یوز کیا تو پلس کو بھی ایز ارگومنٹ کنسیڈر کر کے ایک جیسے ہم نے ایکس لکھا انٹر پریس کیا انٹر پریس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوٹ کو ایویلوییٹ کر رہے ہیں انٹرپیٹ کر رہے ہیں ریزلٹ دیکھنا چاہتی ہمارے پاس وہی ایکس کی ویلیو آگئی سٹوڈنٹ اس طرح کر کے آپ انشاءاللہ نیکس لیوز میں اور بھی اگزمپل سالف کریں لیکن آپ نے اس کی اوپر بہت ساری پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اس کے جو سائنٹکس ہے اس کے آپ یوز ٹو ہو سکے اس کے لئے میں نے آپ کو بکس رکمنڈ کی تھی خاص کر اس میں سے روبرٹ ویلنسکی کی بک ہے کامن لس کرافٹ اس کا نام ہے بک روبرٹ ویلنسکی اس کا اتر نام ہے اس کا فرس چپٹر اگر آپ دیکھیں اس میں اگر اندر ایکسرسائز آویلیبل ہیں اس کو سالف کرنی کوشش کریں اگر کوئی ایرر ہے تو آپ کوئی پرابلم ہے کوئی کوئی پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج کے لئے اتنا کافی ہے لیکن ختم کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں نے اسائیمنٹ سالف کرنی ہے جو کہ میں نے پہلے سے آپ لوگوں کے لئے بنا کر رکھی ہے اسائیمنٹ نمبر ون اس اسائیمنٹ کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ بہت سارے میتیمیتیکل ایکسپریشن گیون ہیں اس میتیمیتیکل ایکسپریشن کو آپ نے اس ایکسپریشن میں کنورٹ کرنا ہے دوسرا ایکزیمپل جو ہے جو question ہے وہ آپ نے اس ایکسپریشن لکھنا ہوگا اور اس میں آپ نے کمپیوڈ کرنا ہے ایوریج کو جو کے نمبر یہاں پر گیون ہیں ان نمبر کا آپ نے ایوریج فائنڈ کرنا سکی ابھی میں نے آپ کو اس لیب کلاس کے اندر بتایا اگر آپ نے ڈیویجن کرنی ہے فلوٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ دو question آپ نے solve کرنے ہے اور assignment number one یہ آپ لوگ نے انشاءاللہ next week تک مجھے submit امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اسے سیکھا ہوگا thank you allah hafiz